اسلام علیکم میرا نام مدسر اقوال ہے اور میں انیسیزیا ٹیکنالوجسٹ ہوں تو آج ہم حاضر ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایف ایسی فری میڈیکل کے بعد اگر تو ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس میں آپ کو میریٹ نہیں بنتا اور آپ کے مارکس اچھے ہیں یا کھڑے کم ہیں تو آپ کو پھر میڈیکل کی کونسی فیلز میں ایڈمیشن لے آ چاہیے تو اس سے بہلے کہ میں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کروں جو لوگ میری چینل پر نئے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دھوانا نہ بولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو اب ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں ایک تو کیریئر جو گائیڈ لائن ہے وہ بہت کم ہے کہ بچوں کو میٹرک اور ایف ایس سی کے لیول پر کیریئر گائیڈ لائنز نہیں دی جاتی صرف انہیں یہی پتا ہوتا ہے کہ ہم مطلب اگر پری میڈیکل ایف ایس سی کر رہے ہیں یا پری انجیننگ کر رہے ہیں کہ یا ہم ڈاکٹر بن سکتے ہیں یا ہم انجینئر بن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انہیں میڈیکل کی کسی فیلڈ کا نہیں بتا ہوتا سو میں مطلب یہ ایک علمیہ ہے میں بھی اسی سٹیج سے گزرا ہوں مطلب جب میں میں نے ایف ایس سی کی تو مجھے بھی نہیں بتا تھا کہ مطلب بس میریٹ نہیں بنا تو اب مطلب کیا کیا جائے تو مجھے بھی کسی نے گائیڈ کیا اور بتایا کہ میڈیکل میں ای ای ایس ایس لائنڈ ہیلڈ سائنسز بھی فیلڈ ہیں آپ ان کو دیکھیں اور ان میں ایڈمیشن لیں اور ان میں آپ کا فیوچر مطلب اچھا ہوگا سو اب بہت ساری ایسی فیلڈ ہیں جن کو مطلب جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ اگر تو آپ کا ایم بی بی ایس اور وی ڈی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو آپ کو وہ کرنی چاہیے تو ان میں سب سے پہلے جو ہے نمبر ایک پہ وہ ہے بی ایس ایم مطلب کہ نرسنگ میں بی ایس نرسنگ تو یہ لڑکوں اور لڑکیوں کے یہ دونوں کے لیے مطلب سب سے زیادہ جو ہائیلی ریکمینڈڈ ہے وہ بی ایس نرسنگ ہے اور وہ کسی بھی گورنمنٹ کالیج سے لڑکیوں کا تو بیسے ہی آپ کو بتا ہے کہ ہر ڈسٹرک لیول پہ جو ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپیٹلز ہیں اور بڑے بڑے ترشری کیئر ہسپیٹلز ہیں جیسے کہ مطلب نشتر ہے یا کنگ ایڈورڈ ہے یا اور بھی بہت زیادہ ہیں تو وہ لڑکیوں کی تو بہت زیادہ مطلب کروا رہے ہیں اور ان کو سٹائپنڈ بھی دیا جاتا ہے جو کہ مطلب بہت اچھی امونٹ ہوتی ہے آج کل تقریباً پینتالیس ہزار پر منت چل رہا ہے لڑکیوں کا جو پر منت سٹائپنڈ ہے اور اسی طرح پہلے لڑکوں کی گورنمنٹ نرسنگ نہیں ہوتی تھی تو اب گورنمنٹ نے لڑکوں کی بھی سٹارٹ کی ہے جو کہ فلحان لاہور میں صرف ایک ہی کالیج ہے شہدرہ کالیج جہاں پہ لڑکوں کی بی ایس نرسنگ کیلئے ہوتی ہیں تو وہاں بھی وہ سٹائپنڈ بھی دیتے ہیں انہیں اور نرسنگ کرواتے ہیں مطلب بہت 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 اچھی فیلڈ ہے نرسنگ کہ مطلب آپ کا ایک تو دیورنگ سٹیڈی آپ کے جو سارے خرچے ہیں وہ بیئر ہو جاتے ہیں اور دوسرا آپ کا فیوچر بھی بہت مطلب سیکیور ہے نرسنگ میں اور اچھا ایک اور بات جو پنجاب کے کافی سارے لوگ ہیں پر ایجمبل جن کا کیونکہ پنجاب میں بھی آج کل نرسنگ میں لڑکوں اور لڑکیوں کا دونوں کا میرٹ بہت زیادہ ہائی ہے تو لڑکیوں کے لیے اگر تو ان کا پنجاب میں کسی بھی جگہ پر ایمیشن نہیں ہو پایا تو آپ کے اگر فار ایجمبل نمبر سیمنٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہیں تو آپ کوئٹا کی طرف موو کر سکتے ہیں وہاں پہ بولان میڈیکل کالیج ہے جو کہ وہاں پہ نرسنگ کرواتے ہیں اور پنجاب کے لوگوں کو بھی نرسنگ کرواتے ہیں اور سٹائپنڈ بھی دیتے ہیں تو مطلب آپ وہاں پہ موو کر سکتے ہیں اور لڑکوں کے لیے نرسنگ کی میں بات کروں تو میں نے شادرہ کالیج کا تو بتائی دیا ہے اور پمز اسلام آباد بھی کرواتی ہے وہاں پہ کالیج اپ نرسنگ ہے لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ سٹائپنڈ نہیں دیا جاتا تو مطلب لڑکیوں کی بھی وہ کرواتے ہیں لیکن سٹائپنڈ کے بغیر کرواتے ہیں وہ سمیسٹر فیس چارج کرتے ہیں لیکن سب سے پہلا جو آپ کے پاس بیسٹ آپشن ہے کہ اگر آپ کے اچھے نمبر ہیں تو آپ کسی بھی ایسے کالیج میں اپلائے کریں جہاں پہ سٹائپنڈ بھی ملتا ہو اور انشاءاللہ آپ کا فیوچر بھی سیکیور ہوگا سو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نرسنگ کے بعد ہم میڈیکل میں اگر دیکھیں تو ہمارے پاس دی فارمیسی ہے ڈی پی ٹی ہے اور ڈی وی ام ہے یہ بھی اچھی فیلز کنسیڈر کی جاتی ہیں ان میں یہ ہے کہ بندہ اگر سکلپل ہو اس کا نالیج اچھا ہو اور مطلب تو اس کو اس کا فیوچر جو ہے وہ مطلب برائیڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آتا ہوں میں الائیڈ ہیلت سائنسز پہ اب آج کل جو ہے الائیڈ ہیلت سائنسز کا بڑا ہی مطلب پرینڈ چلا ہوا ہے کہ اس اور الائیڈ ہیلت سائنسز میں بیس سے زیادہ فیلز ہیں تقریباً کہ جن میں بی ایس کروایا جاتا ہے اور ڈیفرنٹ یونیورسٹیز آفر کر رہی ہیں اور تقریباً مطلب اگر تو الائیڈ ہیلت سائنسز کا ایک ٹرک ہے کہ آپ ان فیلز میں اگر آپ گریجویشن کرتے ہیں تو آپ کو ٹیکنیکل ہونا چاہیے جتنا اچھا آپ کو اپنی فیلڈ میں کام آتا ہوگا جتنے آپ اپنی فیلڈ کے ماہر ہوں گے اتنے آپ کو جوب ملنے کے چانسز مطلب بڑھ جائیں گے اور الائیڈ ہیلت سائنسز کی ایک مطلب میں اگزیمپل آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ میں نے جو ہے میری گریجویشن دو ہزار سترہ سے دو ہزار اکیس کی ہے دو ہزار بائیس کے سٹارٹ میں انڈ ہوئی تھی میری ڈگری اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ مطلب میری جو جوب ہے وہ ٹھیک اپنا میری گریجویشن کے دو مہینے بعد میری جوب ہو گئی ہے گورمنٹ جوب سیونٹین سکیل پہ تو اگر آپ سکیل فل ہیں آپ کا نولیج اچھا ہے تو آپ کو مطلب آرام سے جوب میں جاتی ہے سو ایچ ایس کی جو فیلڈ ہیں ان کا میں ون بائی ون نام لیتا جاؤں گا تو ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس چار فیلڈ ہیں جس میں جو کہ سب کو پتا ہے کہ جس میں ہمارے پاس میڈیکل ایمیجنگ ٹیکنالوجی اس میں ہمارے پاس میڈیکل لیگارٹری ٹیکنالوجی اس میں ہمارے پاس آپریشن ٹیٹر ٹیکنالوجی جسے ہم سرجیکل ٹیکنالوجی بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے انیسیزیا ٹیکنالوجی اور ہمارے پاس کارڈیک پرفیویا نون ٹیکنالوجی ہے جس میں بی ایس پور یئر کروایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایمیجنسی اینڈ آئی سی او ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس ڈینٹل ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس ایڈیالوجی ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ سپیچ تھرپی والے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اسپیریٹری تھرپی والے ہیں اور ہمارے پاس مطلب آج کل اور بھی نئی نئی فیلڈ آئی ہیں جیسے نیرو فیزیالوجی والے مطلب ٹیکنالوجسٹ ہیں اور بھی کئی ساری مطلب ایسی فیلڈ ہیں جس میں میں آپ کو بتاتا چلوں میں نے یہاں پر منشن کی ہوئی ہے تو اس میں میں دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں تو اس میں آج کل ہمارے پاس فور یئر ڈگری ہے مطلب درماتالوجی میں وہ بھی ایک بیئیس پروگرام ہے اس کے علامہ ہمارے پاس رینل ڈائلیسز والے یہ انتہائی اچھی فیلڈ ہے ڈائلیسز والے بھی آپ کو بتا ہے مطلب آتے وقت میں ڈائلیسز والوں کی بہت ضرورت ہے بہت زیادہ نینڈ ہے تو یہ ایک ڈگری ہے اور اس کے بعد ریڈیو تھیرپی کی ایک ڈگری ہے ہمارے پاس تو یہ بہت ساری ڈگریز ہیں جو الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں آتی ہیں اور ان کا فیوچر بہت زیادہ مطلب برائٹ ہے اگر تو آپ اپنی فیلڈ میں بہت زیادہ ماہر ہیں اور بہت زیادہ مطلب آپ کی ٹکنیک اچھی ہے اور آپ کو ابور حاصل ہے اپنی فیلڈ میں تو یہ ساری ایسی فیلڈ ہیں جن میں انشاءاللہ آپ کا فیوچر سیکیور ہوگا تو اس کے علاوہ بھی پھر انسان کی اپنی ایک چوائیس ہوتی ہے انسان مشورہ کر کے ان ساکھ فیلڈ میں سے جو بیسٹ ہوتی ہے اس میں ایڈمیشن لے لیتا ہے تو میں خود دیکھ انیسیزیا ٹکنالوجیز ہوں میں کافے سارے لوگوں کو انیسیزیا ٹکنالوجی بھی ریکمینڈ کرتا ہوں اور اس کے علاوہ بھی باقی جو فیلڈ ہیں ہم تو فیلڈ میں کام کر دیں تو ہمیں آئیڈیا ہے کہ کس فیلڈ کا مطلب آج کل کیا سکوپ چل رہا ہے اور کیا ضرورت ہے فیلڈ میں لیکن یہ سب سے مطلب بہت ہی زیادہ مطلب آپ کو گائیڈ لائیں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے مطلب میں یہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ ہمیں خود ہی اس لیول پہ ان چیزوں کا بلکل نہیں بتاتا تو میں مطلب یہی چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے جو لوگ بچے کنفیوز ہوتے ہیں بلکل مطلب بہت زیادہ بلیک مائنڈ ہوتا ہے بلکل آفٹر ایپ پر سینہ کہ میں کیا کروں بہت پریشانی ہوتی ہے بہت کنفیوزن ہوتی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی اس کنفیوزن کو مطلب اس طرح سے دور کروں تو اگر تو مطلب میری وجہ سے کوئی بچہ کسی اچھی جگہ پہ ایڈمیشن لے لیتا ہے یا کسی اچھے مطلب ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے لیتا ہے تو یہ میرے لیے مطلب پخر کی بات ہوگی کہ اللہ فاگ نے مجھے اس قابل بنایا ہے سو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ